السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فارورڈ ڈگری کالیج اردو لیکچرر محمد یوسف خان ہمارا آج کا ٹاپک ہے سبق اپنی مدد آپ اس کا دوسرا سوال آپ کی سامنے ہے بورٹ پیٹرن کے مطابق سوال نمبر ٹو ففٹی مارکس کا ہوتا ہے یہ پچھلے لیکچر میں آپ کو اس اگزرسائز کے پانچ سوالات کروا دیئے گئے تھے اس لیکچر میں ہم چھٹے سوال کی طرف آتے ہیں جو جز نمبر چھے ہے بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو آپ کی آسانی کے لیے تاکہ بورٹ میں اگزیم میں اچھے نمبر آسکے تو سبق اپنی مدد آپ لکھ لیں پھر مصنف کا نام لکھ لیں پھر ترکی تاریخ پیدائش ان کی تاریخ وفات لکھ کر اس کے بعد جواب شروع کیا جائے یہ صرف اس سوال کے ساتھ لکھا ہے مزید ہر سوال کے ساتھ لکھنے کی مشک کریں تاکہ اس سبق کا نام بھی یاد ہو تاریخ وفات تاریخ پیدائش اور اگر ان کی تصانیف کے نام لکھ سکتے ہیں تو اس میں اور بھی فائدہ ہوگا اس کا جواب بیرونی کوشش اور کسی دوسری قوت کے ذریعے برائیوں کو ختم کرنے سے بعد اوقات انتہائی سنگین نتائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تک کسی قوم کے افراد میں ذاتی طور پر برائیوں سے نفرت اور نیکیوں کی محبت نہیں آ جاتی اور ان کے دلوں میں اچھے اخلاق و عادات اپنانے کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا تو پھر بیرونی کوشش سے برائیوں کے ختم کرنے سے مزید خطرناک نتائج ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے اور اسی طرح ہوتا ہے اگر آپ دیکھ لیں اور کسی یعنی بچوں کو وہ طلبہ کو مارا جائے پیٹا جائے تو اس وقت تو وہ بات مان لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ مزید بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں پیج نمبر ٹو جز نمبر سات سرسید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے اصلی غلام کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا ضرور ہے اصلی غلام مطلب دل کا غلام کون ہے دل کی غلامی والی زندگی گزارنا نفس اور شیطان کی جو مانتے ہیں وہ اصل غلام ہے دل کے غلام ہے جواب سرسید کے خیال میں اصلی غلام وہ نہیں ہے جس پر ظالم آکا مسلط ہو چکا ہو بلکہ اصلی غلام وہ ہے جو نفس اور شیطان کی مان کر خواہشات بری زندگی گزار رہا ہو جو بد اخلاقی بے حیائی جہالت اور شرارت کو اپناتے ہوئے اپنی خودغرضی کی غلامی میں مبتلا ہو کر قومی ہمدردی سے دور ہو ایسے بے حیاء انسان کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے معاشرے میں اپنی خودغرضی کی وجہ سے دوسروں کی عزت کا خیال رکھتا ہے اور اس کے دل میں کبھی بھی دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس طرح اللہ ماں صاحب کا شعر ہے تمہاری تحزیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائے دار ہوگا تو اس میں اشارہ کس طرف ہے اسی کی طرف کہ جو یورپ والوں کی اندھی تکلید کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے ہمارے سامنے جو زندگی ہے وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اگر اس زندگی کو ہم اپنائیں گے تو دنیا میں بھی خوشیاں ہوں گی آخرت میں بھی خوشیاں ہوں گی اور اگر غیروں کی تحزیب اپنائیں گے تو اس کی تشبیح شاعر نے شاخ نازک سے دی ہے کہ اگر تیز ہوای چلیں گی تو پرندر اگر شاخ نازک پہ گھنسلا بنائے گا تو اس کا گھنسلا گر جائے گا گھر جڑ جائے گا اب آپ دیکھئے پیج نمبر تھری کو جز نمبر آٹھ کی طرف دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی ہے جواب اس کا بنتا ہے دنیا کی معزز قوموں نے جس خوبی کی وجہ سے عزت پائی ہے وہ خوبی اپنی مدد آپ ہے اس خوبی کی وجہ سے انسان کامیابیوں کے منازل تیہ کرتا ہے اور دنیا میں عزت پاتا ہے تو اپنی مدد آپ کا جذبہ جب انسان کے دل میں ہوگا تو کامیابیاں اس کو ضرور ملیں گی جز نمبر نو کو دیکھئے ویلیم ڈراغن کی اصول کا مفہوم بیان کرے ویلیم ڈراغن نے ڈبلون کی ایک دستکاری نماشگاہ میں کامیاب اقوام کے لیے ایک اصول بتایا تھا یہ کسی بھی قوم کی کامیابی اور آزادی کا انحصار ان کی محنت میں پوشیدہ ہے جب کوئی قوم مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی قوتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے برپور محنت کرتی ہے تو انہیں کامیابی ضرور ملتی ہے ڈبلن یہ آئرلنڈ کا بڑا شہر ہے تو وہاں پر انہوں نے یہ بات بتا دی تھی تو اب ہر انسان اگر مستقل مزاجی کے ساتھ یہ نہیں کہ ایک دن محنت کر لی پڑھائی کے لیے کتابیں اٹھا لی اور پھر ہفتہ اور مہینے تک کوئی کتاب کی طرف اس کی توجہ نہیں بلکہ مسلسل اسی طرح ہر شعبے سے جو تعلق رکھتا ہے مسلسل محنت کیے جائے گا تو کامیابی ان کو ضرور ملیں گی چاہے دین کے لیے ہو چاہے دنیا کے لیے ہو اب پیج نمبر فور کی طرف آ جائیں جز نمبر ٹین کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل عدب بناتی ہے تو آپ دیکھئے علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چالچلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل عدب بناتی ہے ہمارا دین ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے اور ایک آیت کا مفہوم بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو علم ضروری علم منع نہیں لیکن علم جو انسان کے پاس موجود ہے اچھے علم پر عمل کرنا اسلام علم پر عمل کرنا دین کے علم پر احادیث پر قرآن پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا تو اس سے معاشرہ کامیاب معاشرہ بنے گا اب آپ دیکھئے شیر کو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو اب اس شیر کے اگر تھوڑی سی تشریح ہو جائے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ عمل ہی وہ ہتیار ہے کہ اگر انسان اچھا عمل کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے اور کلمہ پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ غیر کلمہ پڑے ہوئے ہیں تو اس کی جنت بن رہی ہوتی ہے اور اگر برا عمل کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے تو خود ہی اپنے لئے جہنم بنا رہا ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ خاک سے بنا ہوا انسان یہ متی سے بنا ہوا انسان بساتے خود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں اس کی حیثیت بڑے گی نور والا بنے گا نورانی بنے گا جنت والا بنے گا نیک عمال کی برکت سے اور نار یعنی ناری دوزخ والا برے عمال کی وجہ سے تو اس لئے ہر انسان کو چاہیے نیک عمال میں اپنا وقت صرف کرے جس طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قبر عمل کا صندوق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور انسان جو بھی نیک یا برا عمل کرتا ہے وہ قبر میں محفوظ رہتا ہے جب قبر میں یہ انسان جاتا ہے تو اس کو اپنے اچھے عمل کا اچھا صلاح اور برے عمل کا برا بدلہ مل جاتا ہے شکریہ